اعوذ باللہ السمیل علی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و شفینا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم مهم اللہ الرحمن صلی اللہ الرحمن الرحیم و آلہ التیبین التاہرین المعصومین و لغنت اللہ علیہ آدائه مجمعین من يومنا هدلا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارکا وتقالا فی القرآن المجید والفرقان الہمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجدہ لسنت اللہ تبدیل اللہ سبحانہو تبارکا عددارہ نے جناب امیر المومنین شکر ہے پروردگار آل محمد کا اور کرم ہے چہاردہ معصومین کا خصوصا جناب امیر المومنین غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہ ادارہ محسنان اسلام کی جانب سے اس حضا خانے میں یہ شرف زاکری حاصل ہو رہا ہے آپ کے سامنے قانون الہی اور امامت کے عنوان سے گفتو کرنے کے لیے آج پہلے دن میں نے سورہ فتح کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اعلان ہو رہا ہے کہ تم ہرگز ہرگز اللہ اللہ کے سنت میں اللہ کے قوانین میں آئین اور اصول الہی میں تبدیلی نہ پاؤ گے یہ واحد حکومت الہیہ ہے کہ جس کے قوانین نہ حالات کے تحت بدلتے ہیں نہ ماحول کے تحت تبدیل ہوتے ہیں یہ دنیاوی حکومتیں ہیں کہ جو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنی حکومت کے تحت کو مضبوط کرنے کے لیے ماحول کے حساب سے عوام کی خوشنودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بدلتے ہیں مگر قانون الہی کبھی تبدیل نہیں ہوتا ولو ایسے ایسے عدوار گزرے ایسے ایسے دور گزرے کہ جس میں انبیاء ماسبخ کی تبلیغات کے باوجود پورے دور میں ایک نبی ہے اور دو ماننے والے ہیں ایک نبی ہے اور دو موہد ہیں ایک نبی ہے اور دو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو ایسے حالات میں بھی قانون بدلہ نہیں گیا صرف اس لیے کہ موہدین کی تعداد بڑھ جائے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے عبادت کرنے والوں میں اضافہ ہو جائے اس غرض سے بھی قانون الہی کو تبدیل نہیں کیا گیا اور ایک پیغام دیا گیا کہ جہاں حکومت عوام کی وجہ سے ہوتی ہے وہاں قانون بدلتے ہیں مگر جہاں حکومت عوام کے لیے ہوتی ہے وہاں قانون نہیں بدلتے ہیں سلامات بھیجے محمد آل احمد آپ کے اضحانِ آلیہ کو سازگار کرنے کے لیے اپنے ذہنِ ناقص سے آپ کے اضحان کو جھوڑنے کے لیے میں تمہیدن ارز کرنا ہوں آپ کی خدمت میں کل سے باقاعدہ قانون الہی اور امامت کے عنوان سے گفتگو آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے کہ صرف دو رہ گئے ایسے ایسے انبیاء گزرے ہیں کہ صرف دو ماننے والے پوری کائنات میں یہ کسی ایک شہر کی بات نہیں ہے یہ کسی ایک قریہ کی بات نہیں ہے کسی ایک محلے کی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں صرف دو اللہ کے ماننے والے ہیں صرف اس لیے کہ دو سے دس ہو جائیں اور دس سے بیس ہو جائیں اور بیس سے سو ہو جائیں قانون میں تبدیلی نہیں کی گئی قانون الہی بدلے نہیں گئے پریشر پڑے مگر قانون الہی نہیں بدلا دباؤ پڑا مگر قانون الہی نہیں بدلا تجویزیں آئیں مگر قانون الہی نہیں بدلا یہ واقعہ دامن تاریخ میں موجود ہے کہ ہمارے آخری رسول سرکار ختمی مرتبت جناب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ پرپوزل آتا ہے یہ تجویز آتی ہے کہ اگر آپ ہمارے خداوں کو بڑا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے اللہ کو مان لیں ہم آپ کے اللہ کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں ہم آپ کے اللہ کو ماننے کے لئے تیار ہیں آپ جس کی توہید کا پیغام دے رہے ہیں آپ جس کی عبادت کا حکم دے رہے ہیں آپ جس کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں آپ جس کی بشارت دے رہے ہیں آپ جس کی وجہ سے نظارت فرما رہے ہیں ہم تیار ہیں اسے ماننے کو با اتنا کیجئے کہ آپ ہمارے والوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے ہم اپنے والے کو آپ کے مانوالے کو ماننا شروع کر دیں گے لیکن قانون نہیں بدلا قانون الہی تبدیل نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون یہ بھی بنا کہ حق کو منوانے کے لیے باطل پر تنقید بند نہیں کی جاتے صرف اس لیے کہ لوگ حق کو مان لیں صرف اس لیے کہ لوگ اللہ کو مان لیں صرف اس لیے کہ عبادت کرنے والوں میں اضافہ ہو جائے صرف اس لیے کہ اللہ کے ماننے والے بہت جائیں باطل کو برا کہنا باطل پر تنقید نہیں بن کی جا سکتی ہے ایک قانون یہ بھی بنا ہے کہ جیسے اللہ کو منوانے کے لیے باطل خداوں کو برا کہنا نہیں چھوڑا جا سکتا ویسے اسی علی کو منوانے کے لیے اہلِ خلافت پر تنقید کو نہیں چھوڑا جا سکتا خلافات حید محمد وآلہ حمد محمد وآلہ حمد محمد وآلہ حمد کہ لنک تجد آلیس اللہ بے شمال دانا اس پیغام کو میں پہنچا دوں انشاءاللہ مجھے موضوع پر قضل بفتو کرنا ہے کہ یہ قانون الہی ہے کہ صرف اس لیے کہ لوگ حق کو مان لیں ہم آدھی تبلیغ نہیں کر سکتے ہم آدھی بات نہیں پہنچا سکتے اور یہ بہت پرانا قانون ہے کہ جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ جب گو سالہ بنایا گیا جناب حارون کے مقابلے میں سامری نے گو سالہ بنایا اور پھر جب جناب موسیٰ چالیس دن کے بعد واپس آئے اور انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ لوگوں نے حارون کو چھوڑ دیا ہے لوگوں نے شریعت موسیٰ کو چھوڑ دیا ہے تو حکم الہی آیا یہ قرآن کا واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو موسیٰ ان کو بھی سزا دو اور قتل کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے حارون کے مقابلے میں گو سالہ بنایا جنہوں نے تمہاری شریعت کا مذاق اڑایا جنہوں نے تمہارے کی ہوئی تبلیغ کے اوپر پانی پھیرا مار ڈالو انہیں قتل کر دو انہیں انہیں بھی سزا دو اور جنہوں نے گو سالہ کی پرستش نہیں کی ہے ان کو بھی سزا دو سلاوات بھیجے محمد وعال حمد دیکھو یہ قرآن ہے قرآن کوئی بیان نہیں ہے جس پر تفسرہ کیا جائے کوئی روایت نہیں ہے جسے مجھول کہا جائے کوئی حدیث نہیں ہے جسے علم روایت کی قسوٹی علم درائق کی قسوٹی علم رجال کی قسوٹی پر پرکھا جائے یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ انہیں بھی سزا دو جنہوں نے گو سالہ کی پرستش کی جو سامری کی جانب گئے اور ان کو بھی سزا دو جنہوں نے پرستش نہیں کی تو جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی انہوں میں ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمیں کہہے کی سزا مل رہی ہے ہم نے اللہ کو چھوڑ کے ان کو سر جھگایا نہیں ہم نے اللہ کا دامن چھوڑ کے گو سالہ کو مانا نہیں ہمیں کہہے کی سزا کہ تمہیں سزا اس کی دی جا رہی ہے کہ تم نے باطل کو مانا تو نہیں مگر ماننے والوں کو ٹوکا بھی نہیں حضر ہیں آپ تم نے باطل کو ماننے والوں کو روکا بھی نہیں اس کا مطلب صرف حق سے جڑنا کافی نہیں ہے اور صرف باطل سے دور جانا بھی کافی نہیں ہے یعنی صرف غلط کام نہ کرنا کافی نہیں ہے غلط کام ہوتے ہوئے دیکھنا بھی گناہ ہے جا سنا ہے حضرین اکرامی بھئی یہی وجہ آئے کہ صرف ان پر لانت نہیں ہوئی جنہوں نے مولا حسین کو ختل کیا صرف ان پر لانت نہیں ہوئی جنہوں نے ظلم کیا قانون بنا کہ وَلَلَّنَ اللَّهُ اُمَّتًا سَمِعَدْ بِسَالِقَ فَرِضًا فَلَّوَاجْ بِسَالِقَ فَرِضًا سَمِعَدْ بِسَالِقَ فَلَلَامَ یہ بات SUV دیگا یہ قانون الہی ہے ساد ہم تو یہ نہیں کرتے ہم سے کیا لینا دینا ہم سے کیا مطلب ہم تو یہ کرتے نہیں ہیں ہمارا تو یہ نظریہ ہے نہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نہیں ہم تو اس بات کو نہیں مانتے عزیزان اگرامی یہ قانون الہی ہے مانتے نہیں ہو لیکن لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو کیوں نہیں رہے ہو اور رو کیوں نہیں رہے ہو سلاوات بھیجے محمد و آل احمد عزیزان اگرامی دیکھیں قانون الہی یہ ہے کہ صرف حق کو ماننا کافی نہیں ہے حق کو ماننے کے ساتھ باطن کو چھوڑنا بھی ضروری ہے ورنہ اگر صرف حق کو ماننا نجات کے لیے کافی ہوتا تو تحتر فرقوں میں ایک فرقے کو نجات نہ ملتی سارے فرقوں کو نجات ملتی اس لیے کہ حق کو سب مانتے ہیں حق کو نہیں بلکہ رہبرے حق کو مانتے ہیں یہ حدیث آت کے سامنے موجود ہے کہ علی مال حق ولحق کو مال علی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے تو کون فرقہ ایسا ہے کون طبقہ ایسا ہے جو مولا علی کو نہیں مانتا نجات سے حق کو ماننے میں نہیں آئے ورنہ کون ہے جو مولا علی کو نہیں مانتا جو غدیر سے مانتا ہے وہ پہلا مانتا ہے جو سقیفہ سے مانتا ہے وہ چوتھا مانتا ہے جو صوفیت کو مانتا ہے وہ سید العلیہ مانتا ہے سلاوات بھیجے محمد اور آل احمد مجھے بتائیے کون ہے جو مولا علی کو نہیں مانتا کوئی پہلا مان رہا ہے کوئی چوتھا مان رہا ہے کوئی سید العلیہ مان رہا ہے تو صرف حق کو ماننے میں نجات نہیں ہے ورنہ مولا علی کو سب مان رہے ہیں علی مال حق حق مالی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے مولا علی حق سے بھی بلند ہے مولا علی حق نہیں ہے مولا علی رہبر حق ہے مولا علی علامت حق ہے حق نہیں ہے حق وہ ہے جو علی کے پیچھے رہے حق کو حق رہنے کے لئے علی کے پیچھے رہنا ضروری ہے اگر نماز کو حق رہنا ہے تو علی کے پیچھے رہنا پڑے گا اگر روزے کو حق رہنا ہے تو علی کے پیچھے رہنا پڑے گا حق وہ ہے جو علی کے پیچھے ہے ارے علی حق نہیں ہے حق سلمان ہے کہ علی کے پیچھے ہے حق ابوزر ہے کہ علی کے پیچھے سلوات دے جے محمد وآلہ حمد کہ پالنے والے حق کو ادھر ادھر مو جدر جدر علی مڑے ہیں حق کو ادھر ادھر مو جدر جدر علی مڑے ہیں علی رہبر حق ہیں علی حق سے بلند ہیں علی علامت حق ہیں تو کون علی کو نہیں مانتا ہے کون مولا علی کو نہیں مانتا ہے کوئی پہلا مان رہا ہے کوئی چوتھا مان رہا ہے اور ہم پہلا بھی مانتے ہیں ہم چوتھا بھی مانتے ہیں تھوڑی دیر کو آپ سوچئے تو سوچئے میں علی کو پہلا امام بھی مانتا ہوں مولا علی کو میں چوتھا خلیفہ بھی مانتا ہوں میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں میں مولا علی کو پہلا امام بھی مانتا ہوں میں مولا علی کو چوتھا خلیفہ بھی مانتا ہوں آپ کہیں گے کیسے ایسے کہ مولا علی کا حکم ہے فرمایا جو مجھ کو چوتھا نہ مانے اس پر اللہ کی لانت مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے جیسے آپ کو حیرت ہوئی ویسے ہی سننے والوں کو حیرت ہوئی کہ یا علی ہم تو آپ کو پہلا مانتے کہ پہلا بھی ہوں مگر جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پہ اللہ کی لانت کہ یا علی آپ چوتھے کہاں میں چوتھا ہوں مگر ان کا چوتھا نہیں جنہیں تم سمجھ رہو میں ان کا چوتھا ہوں جن میں پہلے آدم ہیں جن میں دوسرے حارون ہیں جن میں تیسرے دعود ہیں میں مسلمان والا چوتھا نہیں ہوں میں قرآن والا چوتھا ہوں سلاوات ہے جے حمد و آل حمد یہ قرآنی خلافت ہے اب اس بات کو آپ غور فرمائے کہ جناب امیر نے کیا فرمایا کہ جو مجھے چوتھا نہ مانے اس پہ اللہ کی لانت ہے فرمایا میں اس خلافت کا چوتھا ہوں جس کے پہلے خلیفہ جناب آدم ہیں انی جائل ہم فیل عرض خلیفہ دوسرے جناب حارون ہیں انہیں قرآن نے خلیفہ کہا تیسرے جناب دعود ہیں انہیں قرآن نے خلیفہ کہا اب یہ جملہ چاہے یہاں سمجھئے چاہے گھر جا کے سمجھئے لوگ کہتے ہیں اب علی کا حق چھینا گیا علی سے پہلے علی کا حق نہیں چھینا گیا جو علی سے پہلے آئے پہلے نے آدم کا حق چھینا دوسرے نے حارون کا حق چھینا تیسرے نے دعود کا حق چھینا ارے شیرِ خدا کی جگہ کون بیٹھے گا سلام آدھے جائے محمد و آلِ حمد قرآنِ گرامی قرآنِ گرامی صرف حق کو ماننے پر نجات نہیں ہے صرف حق کو ماننے پر نجات نہیں ہے علی مال حق والحق مالی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی کو سب مان رہے ہیں صوفی سید الاولیاء مان رہے ہیں کوئی چوتھا مان رہا ہے کوئی پہلا مان رہا ہے حق کو ماننے میں نجات نہیں ہے باطل کو چھوڑنے پر نجات ہے خالی حق سے رشتہ جوڑنا کافی نہیں ہے باطل سے رشتہ توڑنا بھی ضروری ہے یہ جملہ سنے آپ نے خالی حق سے رشتہ جوڑنا کافی نہیں ہے باطل رشتہ توڑنا بھی ضروری ہے الحمدللہ ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں تولہ کر کے رشتہ جوڑتے ہیں تبرہ کر کے باطل رشتہ توڑتے ہیں حضران اکرامی قانون الہی ہے کہ خالی حق کو منوانے کے لیے صرف حق کو منوانے کے لیے باطل سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ یہ حق کو مان لیں لہٰذا ہم آدھی بات بتائیں گے ہیں یہ حق کو مان لیں ہم آدھی بات سنائیں گے ہیں ورنہ حق کو سب مان رہے ہیں ارے جو مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں اسی بمبئی شہر میں ایک جنرلس گزرا ہے جس کا نام بی اف کراکا تھا اس نے بھی کتاب لکھ دی کہ جب علی آئے تو علی کو ماننا محبت کی علامت نہیں ہے مجبوری کی علامت ہے صحیصہ نے آئے علی کو ماننا محبت کی علامت نہیں ہے مجبوری کی علامت ہے محبت حق کو ماننا نہیں ہے محبت باطل کو چھوڑا ہے سلام آدھے دے حمد وآلہ حمد بر برانی گرانی یہ قانون ہے قانون الہی ہے اللہ کا قانون ہے کہ باطل کو چھوڑو تو نجات ملے گی باطل سے برات کرو تو نجات ملے گی بس عزیزوں میں آج گفتگو کو یہی پر روک رہا ہوں کل سے انشاءاللہ جیسا کہ ہمیں بھائی حامیس صاحب نے اعلان کیا کہ دس بجے مغل مسجد کی مجلس تمام ہو جائے گی اور انشاءاللہ سوہ دس بجے ہم مجلس شروع ہو جائے جو وقت کا خیال لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اس لیے کہ خوجہ قبرستان میں بھی کل ہی سے مجلسیں ہیں کل سے کئے بجے کل شب میں بارہ بجے وہاں بھی تین مجلسیں ہیں اور دیگر مجالز بھی ہیں جس میں آپ کو شرکت کرنا ہے تو انشاءاللہ کل سے باقاعدہ قانون الہی اور مسئلہ امامت کے عنوان کے اوپر گفتگو کروں گا کہ نجات فقط حق کو ماننے میں نہیں ہے نجات باطل کو چھوڑو تو نجات ملے ورنہ جنابِ حر حق کو مان رہے تھے اتنا مان رہے تھے کہ مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تو جب راستہ روکا اور نماز کا وقت آیا اور سرکارِ سید شہدہ مسلے کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور حر کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم بھی جماعت بناتے ہیں ہر آپ ہمیں نماز پڑھائیے تو ہر نے کہا حسین کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں میں خود مولا حسین کے پیشے نماز پڑھوں گا پوچھئے علماء سے یہ واقعہ ہے کہ نہیں کتاب ہوں جنابِ حر نے کہا میں مولا حسین کے ہوتے ہوئے الگ سے نمازِ جماعت بناوں جماعتِ نماز خائم کروں صفحے جماعت بناوں میں خود مولا حسین کے پیشے پڑھوں گا جنابِ حر نے امامِ حسین کے پیشے نماز پڑھی نہ مان رہے ہوتے تو پہتے کیوں لیکن نجات خالی ماننے پہ نہیں ملی جب یزیدیت سے رشتہ توڑا تو علیہ السلام کا اہلہ ہے سلاوات بھیجے محمد وآلہ حمد کہ درنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا یا ادھر آ جاؤ یا ادھر آ جاؤ ورنہ حق و باطل دو کشتیوں پہ ایک ساتھ سوار نہیں ہوا جا سکتا ہے حق سے حقیقی وابستگی کی علامت ہے برات از دشمنان اہلِ بیت برات از دشمنان اہلِ بیت کہا صاحب یہ آپ کا نظریہ ہے مگر مولا علی نے کیا کیا مولا علی نے ماز اللہ کہاں برات کی مولا علی نے تو ان کی مدد کی مولا علی نے تو ان کی امداد کی مولا علی نے تو ان کے لئے مسئلوں کو حل کیا مولا علی نے تو انہیں سوالوں کے جواب دیئے مولا علی نے تو ان کے لئے پانی پہنچایا مولا علی نے تو ان کے لئے کھانا پہنچایا تو مولا علی کا مدد کرنا ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے مولا علی کے مشکل کشاہ ہونے کی دلیل ہے مدد کرنا رضا کی دلیل نہیں ہوتی قرآن کا واقعہ موجود کہ نو کا بیٹا پہاڑ کے اوپر ہے اور نو کہہ رہے ہیں آجا میری کشتی میں آجا میری کشتی میں آجا میری کشتی میں کیا میں اس بات کو دلیل بناوں کہ اگر نو اپنے بیٹے سے راضی نہ ہوتے تو کشتی نجات میں کیوں بلاتے کہ نو کا اپنے بیٹے کو بلانا بیٹے سے راضی ہونے کی دلیل نہیں آئے باپ ہونے کی دلیل آئے تو آلی کا دشمن کی مدد کرنا راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے امام ہونے کی دلیل ہے جب تک باطل زرشتہ نہ توڑا جائے کنارہ کشی نہ کی جائے تب تک حق سے حقیقی وابستگی نہیں ہو سکتی اور اس کی کھلی ہوئی مثال آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ جنابِ حر اور دو کردار ہیں دو کرکٹر ہیں ایک جنابِ حر علیہ السلام کا کردار ہے کہ حق کو مان رہے تھے مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھی مگر یزیدیہ سے رشتہ نہیں توڑا علیہ السلام نہیں رہے حر رہے اذا رشتہ توڑا تو اب علیہ السلام ہو گئے جنابِ زہیرِ قائن شہدائے کربلا کے رجس کتابوں میں موجود ہیں رجس اسے کہتے ہیں کہ جنگ سے پہلے جب دو آمنے سامنے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنا تعرف کراتے ہیں اس کو کہتے ہیں رجس وہ سارے رجس تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جب زہیرِ قائن نکلے سرکارِ سید شہدہ کی جانب سے جہاد کرنے تو لشکرِ یزید نے کہا کہ ارے زہیر تم کہا اور حسین کہا تم تو فلا کے شیعوں میں تھے جنابِ زہیر سے لشکرِ یزید نے کہا کہ تم کہا اور حسین کہا تم تو فلا کے شیعوں میں تھے تو جنابِ زہیر نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ اُر نے جنابِ زہیرِ خیر نے کہا یہ نہ کہو کہ میں فلا کے شیعوں میں تھا یہ کہو میں پہلے شیطان کے شیعوں میں تھا آج رحمان کے شیعوں میں یہ قانونِ الٰہیہ ہے کہ حق سے وابستگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی اب باطل کی شکلیں ہیں باطل کے روپ ہیں باطل کے رنگ ہیں کس رنگ میں باطل آئے گا یہ پتا نہیں چلتا ناشتے ہوئے لٹو کے رنگ گنا اور پہچاننا آسان ہے باطل کے رنگ پہچاننا بہت مشکل ہے شہرے بدل بدل کے آتا ہے لباس بدل بدل کے آتا ہے لہجے بدل بدل کے آتا ہے سلاوات بھیجے محمد وآلہ حمد تو حق کی وابستگی کے ساتھ باطل سے رشتہ تونہ ضروری ہے ورنہ خالی حق کی وابستگی سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم حق سے وابستہ ہیں ہم جن جناب امیر کا ماتم کرنے کے لئے آج سے یہاں بیٹھے ہیں یہ جو ابن ملجی میں مرادی تھا خدا کی لعنت ہو اس کے لئے کیا پڑھا ہے آپ نے کیا تھا یہ یہ کون تھا یہ ان دس لوگوں میں سے تھا کہ جن کو جناب امیر المومنین نے یمن سے اور یمن وہ بستی تھی کہ ایک عرصے سے محبان اہل بایت کی بستی قرار دی جاتی تھی دس لوگوں کو منتخب کیا تھا ایک کار خاص کے لئے اور جب وہاں کے گورنر کو لکھا کہ مجھے دس معتبر قسم کے لوگ بھیجو جن سے مجھے ایک خاص کام ہے تو ان دس لوگوں میں ابن ملجیم قبیلہ بنی مراد کا تھا یہ بھی آیا تھا وہ اس نے آتے ہی مولا علی کو دیکھ کے قصیدہ پڑھا مولا علی کو دیکھ کے اشار پڑھے مولا علی کو دیکھ کے مدھوسنہ کی دیکھیں اہل بایت کی مدھوسنہ کرنے والوں سے بہت جلدی متاثر نہ ہوا کیجئے اس لیے کہ اگر کوئی اہل بایت کی مدھا کر رہا ہے تو یہ مدھا کرنے والے کی تعریف نہیں ہے جس کی مدھا کی جا رہی ہے اس کی عظمت کی دلیل ہے اس نے شیر پڑھے جناب امیر المومنین کے لئے ایک مرتا جناب امیر المومنین نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا تُو قبیلہ بنی مراد کا ہے اس نے کہا ہاں حضرت میں قبیلہ بنی مراد کا ہوں آپ نے دوبارہ فرمایا کہ تُو قبیلہ بنی مراد کا ہے بنی مراد بنی کہتے ہیں خاندان کو اولاد کو ایک قبیلہ تھا بنی مراد جیسے بنی حاشم بلا تجبیح بنی عباس بنی امیہ بنی کہتے ہیں خاندان کو ویسے ایک خاندان تھا ہے قبیلہ تھا بنی مراد کہ تُو بنی مراد کا ہے کہاں حضرت میں بنی مراد کا ہوں آپ نے فرمایا تو بنی مراد سے تعلق ہکتا ہے دوبارہ اس نے کہاں حضرت میں بنی مراد سے تعلق ہکتا ہوں کہاں تو عبد الرحمن ابن ملجم بنی مراد سے ہے اس نے کہاں حضرت میں بنی مراد سے ہوں تو آپ نے اپنی ریش مبارک کو پکا اور فرمایا واللہ اس میری ریش کو تو ہی خون سے سرک کرے گا تو ہی میری اس ریش کو میرے لہو سے خضاب دے گا تو ایک مرتبہ اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کے جناب امیر المومنین کے سامنے رکھی کہاں حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اٹھائیں تلوار اور مانے میرے سر پہ اور اُڑا دے میری گردن کو فرمایا کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا عزانِ گرامی یہ بڑے نازک مسائل ہیں نوجوانوں کو خصوصاً ٹینیجرز کو چاہیے ہے کہ وہ خود متعلیہ کریں لیکن سیلف ڈیپینڈ ہونے کے بہت فائدے ہوتے ہیں جب تک آپ دوسروں کے پیسوں کے اوپر رہیں گے ہمیشہ محتاج رہیں گے وہ اس کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ خرچہ دے کے نہ دے وہ پیسہ دے کے نہ دے لیکن سیلف ڈیپینڈ ہو جائیں گے جیسے پیسے کے معاملے میں آپ سیلف ڈیپینڈ ہو جائیں گے تو پھر کسی کے محتاج نہیں رہیں گے خود کتابیں پڑھئیے دیکھیں کیا لکھا ہے کس نے کہا یہ اٹھائیے تلوار اوڑا دیجئے میرا سر فرمایا کہ نہیں یہ ہو کے رہے گا کہ حضرت یہ کیسے ہوگا کہ تُو خود دیکھے گا کہ کیسے ہوگا اس کا مطلب مولا علی کا ہر دشمن آغاز سے دشمن نہیں تھا یہ ماضی کی تاریخ ہے کہ دوست بھی دشمن بنتے ہیں اپنے بھی خاتل نکلتے ہیں اس بات کو سمجھئے گا سوچئے گا جو میں نے جملہ آرز کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے اوپر دشمنی کا لیبل لگا ہو کہ یہ دشمن ہیں وہی اہلِ بیعت کے دشمن نکلیں بہت سے وہ بھی دشمن ہوتے ہیں جو لبادہ اڑھے رہتے ہیں اس لئے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایمان آریتن دیا جاتا ہے ادھار دیا جاتا ہے آزمانے کے لیے پھڑھنے لیا جاتا ہے بس عزیزوں اللہ اچھا رکھے تمام جناب امیر المومنین کے ازاداروں کو کہ آدھی رات میں بھی آج پہلی مجلس ہے اتنی بڑی تعداد میں آپ آگئے کل سے پھر سے عرض کر رہا ہوں ٹھیک سوہ دس بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا اور آپ اپنی خواتین تک بھی یہ خبر پہنچا دیں کہ اگر وہ مجلس میں تشریف لانا چاہتی ہیں تو شوستری کے معمبارے میں ان کے بیٹھنے کا بھی انتظام کیا گیا ہے مناسب کل سے باقاعدہ آپ مجلس سنیں گے ماہ رمضان ہے کسی ماہ رمضان میں کسی شخص نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ اس ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل کونسا ہے کونسا عمل ہے جس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے فرمایا اس مہینے میں سب سے افضل عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کارِ حرام سے محفوظ رہنا حرام سے اجتناب کرنا حرام باتوں سے بچے رہنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ کہنے کے بعد پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ چیخ چیخ کے رونے لگے پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ نے افضل عمل کا ذکر کیا اس کے عادے آپ رونے کیوں لگے فرمایا اسی مہینے میں میرا بھائی میرا داماد میرا جانشین اللہ کا ولی سجدے کے عالم میں شہید کیا جائے گا بیواؤں کا آسرا یتیموں کا سہارا موں میں لقمے بنا بنا کے رکھنے والا مریضوں کو دوائیں پہنچانے والا زخمیوں کے زخموں پر مرہم لگانے والا یتیموں کا نگران عالم سجدہ میں شہید کیا جائے گا زہر سے بجھی ہوئی تلوار اور ایسی زہر سے بجھی ہوئی تلوار کہ یہ زہر باقاعدہ شام سے امپورٹ کیا گیا تھا یہ تلوار بھی امپورٹ کی گئی تھی جو ابن ملجم کے پاس تھی وہ زہر بھی امپورٹ کیا گیا تھا وہ دنیا کا خطرناک ترین زہر تھا علماء لکھتے ہیں کہ جس زہر میں ابن ملجم کی تلوار کو بجھایا گیا تاکہ زہر اس کی دھار میں اس کے لوہے میں پیوست ہو جائے وہ اتنا تیز زہر تھا کہ اگر اس کی ایک بون دریا میں ڈال دی جاتی تو دریا کی ساری مچنیاں ہلاک ہو جاتی ایسا زہر خدا کی خسام کس کے لئے ہے کس کے لئے ہے رات کے اندھیروں میں جو ان مریضوں کے مزاج پرسی کے لئے نکل لائے جن کے پاس سے کوئی گزرنا پسند نہ کرے اس کے لئے دیکھیں خالی رونا اس پہ نہیں آتا کہ اہلِ بیعت کے ساتھ کیا ہوا پہلو پہ دروازہ گرایا گیا شکم میں بچہ مار ڈالا گیا جس کی تعظیم کو پیغمبر اٹھتے تھے اس کے بازو پہ تازیانہ مارا گیا جنابِ امیر کے سر پہ ضربت ماری گئی امامِ حسن کو ایسا زہر دیا گیا کہ کلیجہ ٹکرے ٹکرے ہو کے تشت میں آ گیا مولا حسین کربلا میں تیس دن کے موکے پہ حضر اللہ رونا کے مار ڈالے گئے عزیزو خالی اس پہ رونا نہیں آتا کہ کیا کیا گیا اور رونا اس پہ بھی آتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا دیکھیں اس بات کو سن لیجئے وہ میں مجلس کو تمام کروں اس پہ رونا آتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کیا گیا ایک آدمی صبح سے شام تک لڑتا گھوم رہا ہے اس سے لڑا اور اس سے لڑا اور اس سے بدتمیزی کی اور اس سے جھڑا کیا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایسے آدمی کا جو صبح سے شام تک ان سے لڑا ہے ان سے لڑا ہے ان سے جھڑا رہا ان کو ستا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اس کا کسی سے جھڑا ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے چلو اچھا ہوا اس کے ساتھ تو ہو نہیں یہ چاہیئے تھا اس لکہ خود سب کو ستاتا گھومتا تھا لیکن ایک آدمی صبح گھر سے نکلتا ہے سلام سے پہلے جھکے خود سلام کرتا ہے کوئی گر رہا ہے سہارہ دے دیتا ہے کوئی پیاسا ہے پانی پلا دیتا ہے کوئی بھوکا ہے کھانا کھلا دیتا ہے کسی معذور کو سرک پار کرا دیتا ہے اگر آپ دیکھیں اسے کوئی ستا رہا ہے تو آپ کہیں گے ارے ارے اس کے ساتھ یہ کر رہا ہو اللہ اکبر کن کے ساتھ کیا کیا گیا جس کی ماں کی دولت عرب کے غریبوں پر تخزیم ہو گئی ہو جلتا ہوا دروازہ اس کی بزلیہ توڑی جا رہی ہے جس کے بچوں کے صدقے میں لوگوں کے یتیم پلہ ہو اس کا بچہ شکم معصوبہ میں مارا جا رہا ہے جو راتوں کے اندھیرے میں غریبوں کو کھانے پہنچا رہا ہے اللہ اکبر کس کے ساتھ کیا کیا گیا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پوشت کے اوپر گھٹے پڑے ہوئے تھے جیسے نشان سجدہ ہوتا ہے ماتھے کے اوپر ایڑیوں کے اوپر نماز کے سجود کے قوت کے نشانات ہوتے ہیں ویسے ہی مولا کائنات کو حضر دیا گیا تو آپ کی پوشتے آتھر کے اوپر وہ نشانات موجود تھے کہ بورے اپنے کاندھوں پر رکھ رکھ کے رات کے اندھیروں میں غریبوں کیا پہنچاتے تھے مگر وہی جو دوسروں کے یتیموں کو پالے اسے عالم سجدہ میں شہید کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ مسلسل میں لہا ہے کہ مولا حسین تین دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں زمین پتر شیف لائے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے پتھر مارے ایک ہزار نو سو زخم حضرت سرکار سید شہدہ کے جس پہ اثر پہ آئے ایک شخص نے چوتھے امام سے کہا حضرت میں نے آپ کے بابا کے زخموں کو دیکھا تھا میں نے گنا بھی تھا میں نے کٹا ہوا گلا بھی دیکھا میں نے چھدا ہوا سینہ بھی دیکھا میں نے روندہ ہوا بدن بھی دیکھا میں نے گنا کہ کتنے زخم تلوار کے زخم تھے میں نے گنا کہ کتنے زخم تیر کے زخم تھے میں نے گنا کتنے زخم پتھروں کے زخم تھے لیکن حضرت ایک زخم کے بارے میں میں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کاہے کا زخم تھا کہ وہ کہاں دیکھا تھا کہ میں نے کاندھے پہ دیکھا ایک نیلے رنگ کا نشان تھا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تلوار کا نشان ہے کہ یہ پتھر کا نشان ہے کہ وہ نہ تلوار کا نشان تھا نہ پتر کا نشان میرا بابا اپنے بابا کی طرح رات کے اندھیرے میں کاندھو پر بورے رکھ رکھ کے ارے بیواؤں کی شکم پروری کرتا تھا یتیموں کا سہارا فریان ارے جو دنیا بھر گئے یتیموں کو پالے اس کی چار ورس کی یتیمہ کوئی تماجے مار رہا ہے کوئی کانوں سے گوشوارے والے 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 ہمارے اس پرسے کو امام زمانہ کی خدمت پر پہنچانا آخری وقت تک ہم جناب امیر المؤمنین کی ولایت کے دامن سے متمثق رہیں ہم دنیا سے جائے تو ہماری آنکھوں میں عشقی آزا ہوں ہونٹوں پر نام حالی ہو کالنے والے ہمارا شمار ناصران اہل بیعت میں کر دے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جب آپ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا انتقام لیں تو اس وقت ہم بھی ہوں